اسلام علیکم حس دیرو تیو حس دیرو چلیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج ہم بہت پیرا جو ہم نیک نیزا انتہار کریں گے بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ تین انچ جو ہے ہم نے نیک کی چڑھائی لینی ہے اور ساڑھے چار انچ ہماری نیک کی لمبائی ہوگی نشان لگا لیں گے اب ساڑھے چار انچ سے آگے دو انچ جو ہے ہمیں اور ایکسٹرہ چاہیے تو دو انچ پہ ہم نے ایک اور نشان لگا لینا ہے اب دو انچ پہ نشان جو ہے وہ ہم نے لگایا ہے انچی ٹیپ رکھ کے لائن ہم نے ڈراؤ کر لینی ہے اب یہاں سے انچی ٹیپ جو ہے وہ رکھیں گے تین انچ نشان تک سیدھا جو ہے اس کو ہم نے ملا لینا ہے اس طریقے سے وی شیپ بن جائے گی اب یہاں سے ہم نے اس کو راؤنڈ کرنا ہے تو ہلکا سا اس کو گلائی دیئے آپ لوگوں کو واضح دکھانے کے لئے پینسل کو میں آؤ تھوڑا جو ہے وہ نشانوں کو ڈار کر رہی ہے یہاں سے ہم نے پتے کی شیپ جو ہے وہ بنانی ہے تو درمیان کر کے یہاں تک چلے گا اور یہاں سے پھر ہم نے آگے نیچے کی جانب اس کو لے جانا ہے اب ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو پہلے جو ہے وہ راف ہم اس کو کٹ کر دیں گے اس کے بعد انہی سی نشانوں کے اوپر اوپر ہم نے نیک کی کٹنگ کر لیں گے یہاں سے ہم نے ایک انچ جو ہے وہ ہمیں چاہیے باقی ایکسٹر کی ہم نے کٹ کر کے ہم نے رکھ دینا ہے کچھ اس طرح سے سنیک کی شیپ آئے گی اس کو کپڑے کے اوپر آئرن کریں گے اور آئرن کرنے کے بعد ہم نے گلو سٹک کا استعمال کرنا ہے اس سے جو ہے وہ بگنر کے لئے اور زیادہ آسانی ہو جائے گی سلائی جو ہے وہ بڑی نفاست کے ساتھ لگے گی تو اس کو بکرم کے اوپر ہم نے کپڑے کو اس طریقے سے لگا کے اس کو آئرن کر لینا ہے اور یہ ٹپ ہے آپ لوگو کلو سٹک کا استعمال کرنے کے بعد اس کو آئرن لازمی کریں تو کپڑے کی تیعہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے بیٹھ جاتی ہے اس کا درمیان کر لینا ہے اب ہم نے اس کو شرٹ کے اوپر جو ہے اٹیچ کرنا ہے تو سلائی لگائیں گے آپ لوگو میرا کام اچھا لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے ساتھ ساتھ سلائی جو ہے وہ ہم نے چلاتے جانا ہے آپ لوگ کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ کیا چیز جو ہے وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی یہ بہن آپ لوگوں کو لازمی بتائے گی داگہ کٹ کریں گے اور درمیان میں سے ہم نے کپڑا جو ہے پہلے رونڈ میں کٹ کر لینا ہے بعد میں ہم نے یہ نیچے جو ہم نے لیف کی شیپ دی ہے اسے سلائی سے تھوڑا سا ہٹ کے ہم نے اس کپڑے کو کٹ کر دینا ہے کپڑا ہم نے کٹ کر لیا ہے اب ہم نے اس کو سیدھا کرنا ہے یہاں سے اس کی نوکیں جو ہیں وہ ہم نے کنچی کے ساتھ ایک ہاتھ کے ساتھ اس کو آہستہ آہستہ گھماتے جانا ہے اور سیزر کو آہستہ آہستہ اندر کر کے ہم نے اس کو سیدھا کر لینا ہے کورنر جو ہے وہ اچھے طریقے سے باہر ہمارے نکلنے چاہئے سیزر کو زیادہ بھی آگے نہیں کرنا کہ آگے سے کپڑا جو ہے وہ ہمارا پھٹ جائے ہم نے شرٹ کو اٹھا کرنا ہے اور دوریاں جو ہے وہ میں نے پہلے ہی ریڈی کر کے رکھی ہوئی تھی ان کی لمبائی جو ہے وہ ہم نے لینی ہے پانچ انچ پانچ انچ لمبائی لے کے گلو سٹک لگا کے ان دوریوں کو ہم نے ایک جو ہے وہ ہم نے درمیان سے شروع کرنا ہے تو درمیان اس کے ساتھ ساتھ ملا کے ہم نے لگاتے چلے جانا ہے ان دوریوں کی تدار جو ہے وہ ہمیں چاہیے چھے تو چھے دوریاں جو ہے وہ ہم درمیان میں رکھ کے لگا لیں گے پہلے ہم نے ان کا درمیان کر کے درمیان سے شروع کرنا ہے تو تین اس سائیڈ کو لگیں گی اور تین دوریاں جو ہے ہماری دوسری سائیڈ کو لگیں گی ایک سائیڈ کو ہم نے لگا لی ہیں تو یہ تین جو ہے وہ اس سائیڈ کو چلے جائیں گی اس سائیڈ پہ ہماری دو لگی ہیں اس طرف ہم ایک اور ڈوری کو جو ہے وہ لگائیں گے یہ تین تین ہماری مکمل ہو گئی ہیں اب اس کو ایرن کرنے کے بعد ہم نے ایکسٹرہ ڈوری اس کو کٹ کر دینا ہے اب اوپر سارے نیک میں پھر ہم نے گلو سٹک کا استعمال کرنا ہے گلو سٹک کا استعمال کر کے یہاں پہ ہم شٹر لیسٹ جو ہے اس کا استعمال کریں گے یہ ویڈیو جو ہے وہ میری بیگنرز کے لیے ہے تو اس سے آسان طریقہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو کہیں نہیں ملے گا نیک کو تیار کرنے کا اب ایک سائٹ پہ جو ہے وہ ہماری لیسٹ لگی ہے اب دوسری سائٹ پہ بھی اسی طریقے کے ساتھ لیسٹ جو ہے اس کو ہم نے اٹیج کر لینا ہے ایکسٹرہ کو کٹ کر دینا ہے لیسٹ اٹیج کرنے کے بعد اس کو ہم نے پریس کرنا ہے اچھے طریقے سے پریس کرنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر سلائی جو ہے وہ چلائیں گے لیس اور ڈوری یا کٹھی جو ہے وہ گلو سٹک کے ساتھ لگا لی ہیں اب ہم نے سلائی جو ہے وہ کنارے کنارے پہ سلائی چلاتے جانا ہے پہلے سنگل سلائی جو ہے وہ ہم چلائیں گے تو بہت ہی سمپل بھی اور بہت ڈیسینٹ سا نیکروزائن جو ہے وہ بن کے ریڈی ہوگا گلو سٹک لگانے کے بعد جب اس کو آئیرن کرتے ہیں اچھے طریقے سے دبا کے ہم پریس کریں گے تو یہ اترے گا نہیں اس لائی ہماری مکمل ہو گئی ہے دھاگے کو کٹ کریں گے کٹ کرنے کے بعد اب ہم نے سات سات انچ لمبی جو ہے وہ اور ڈوری جو ہے وہ ہمیں دو چاہیے اس کو کچھ اس طریقے سے ہم نے گرہ لگانی ہے گرہ لگا کے اس کو اچھے طریقے سے کھینچ لینا ہے دو ایک سائٹ کو ہو جائیں گی اور دو ایک سائٹ کو ہو جائیں گی اب دوبارہ ایک بوٹ کی سلائی ہم نے چلانی ہے پہلی سلائی کے ساتھ ساتھ دو پلہ کے سلائی کو چھوڑ دینا ہے اور انہی جس کو ہم نے گرہ دیا ہے دو کو ایک سائٹ پہ ہم لگائیں گے نیچے رہ کے اور اوپر ہم نے سلائی چلا لینا ہے اچھے طریقے سے اس کو سیٹ کر کے یہ نیچے اس کو دیں گے تو اچھے طریقے سے نیچے جو ہے وہ سوڑ کے آ جائے گی اوپر سلائی جو ہے وہ ہماری چل جائے گی اب ایک سائٹ سے ہم نے اس کو سلائی کر لیا ہے اب دوسری سائٹ سے بھی سلائی کریں گے تو اس کی فائنل لک اب لوگ دیکھئے گا اسی کے ساتھ ملیں گے پھر کسی نے ویڈیو میں تب تک کے لیے لاحفظ دیکھتے رہے میرا چینل نور کریشنز دعوں میں یاد رکھے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال لکھئے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اسے ویڈیو بنانے والے کی اوصلہ حضائی ہوتی ہے بہت ہی پیارا سمپل سار نیک ڈزائن